اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں رجوع نمبر ون جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑی کے مسئلے میں تھا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبیل اسلام کی داڑی مٹھی سے بڑی نہیں نہ ہر سے اس وجہ سے وہ اپنی داڑی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے جس طرح کے صحابہ اکرام کاٹتے تھے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین تو اس شخص کے لئے مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا افضل ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبیل اسلام کی ہائی نیچرل مٹھی تھی میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی رکھوں گا اور کاٹوں گا نہیں تو وہ اس کے لئے تو افضل ہو سکتی ہے اوورال اسے افضل نہیں کہہ سکتے رجوع نمبر ٹو وہ جہری نمازوں میں قرآت کا ایشو تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قیرات کر رہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قیرات کریں گے خواب وہ وقف نام دیتا ہو تب بھی اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں جب وہ وقف دے گا جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ سات اٹھ سال سے امامت کروا رہا ہوں میرے بیچے سارے پڑھتے ہیں ہم تو قیام اللہیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سور فاتح کا لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے تو یہ میں نے اس میں رجوع رکارڈ کروایا اور اس میں میری کئی ایک ویڈیوز گواں ہیں مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے رجوع نمبر تھری میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا عدر ویس اہل سنت کے چاروں آئمہ امام ابو نیفہ امام شافعی آم ام انحمبل امام مالک اور اہل تشیعہ بھی یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قیرات ہے وہ ایکسپشن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک رکعت مکمل کی تو ابن مسود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نواز مکمل ہو چکی ہے رکوع میں رکعت مل جاتی ہے رجوع نمبر چار میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے اور میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے یعنی اس کا تلواز مان کی طرف ہو جائے تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے پر چڑ دوڑا ویڈیو رکارڈ کروا دی وہ جب ویڈیو چار ساڑھے چار لاکھ پہ پہ پہنچ گی اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے تو ویڈیو میں بلکل الٹ بات کی ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈلیٹ کروای اس پر رجوع بھی رکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے پانچوں جو میرا رجوع تھا وہ بارہ ربیل اول کے روزے سے متعلق آلموسٹ آٹھ سے میں نے گیانہ سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ بارہ ربیل اول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم ہے نبیل اسلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں لیکن بارہ ربیل اول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع رکارڈ کروایا تھا کہ بارہ ربیل اول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے آپ نے ملاد کی خوشی منانی ہے تو صحیح مسلم میں جو آیا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہلی ویڈی نازل ہوئی آپ پیر کے ہی روزہ رکھیں گے بارہ ربیل اول کا روزہ نہ رکھیں رجوع نمبر چھے آلموسٹ آٹھ نو مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی ہے ہی وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاعات کا شکار ہو گیا وہ اختلاعات اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ وہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر دو تین مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے بھی سینڈلنگ ہوئی اور وہ اختلاعات ہو جاتا ہے کسی بندے کو رجوع نمبر سیمن آٹھ سے آلموسٹ چھ سال پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی نبیل اسلام کے جو پھوپی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا جب نبیل اسلام کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پر فیصلہ حضرت زبیر کے حاکمیں کر دیا اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپی کا لڑکا ہے نا اس لئے آپ نے اس کے حاکمیں فیصلہ کیا اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ پروچ ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے پھر اس پر ترہ یہ کہ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پر رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایمان سے فارغ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ تو میرا حضرت بلکل جنون تھا میں نے کہا کہ وہ منافق تھا اب جب میں نہیں بولا ہی منافق تھا تو قرآن کے مطابق تھا ایک ہفتے کے بعد ایک سٹوڈنٹ ہمارے آئے انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھئی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا میں نے کہا نہیں منافق تھا وہ قرآن میں آئے نازل ہوئی ہیں کہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتے تو قرآن نے اسی کو منافق کا ہوئی ہے بلکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں اس موقع میں نازل ہوئی ہے اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے اس میں الفاظ ہے ایک انساری صحابی تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اسی کیا آپ ایکسٹینشن کر لیں یہ جو پیچھلے ہفتے ہماری ایک پوست بھی اپلوڈ ہوئی تھی رجوع نمبر ایٹ کہہ لیں اسے وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابی کرام سے بھی میس اینڈلنگ ہو جاتی تھی وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں سورة النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر ان کے کنٹیکسٹ میں میں نے بیان کیا تھا مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے اور میں نے خیاس کیا کہ خالہ اور بھوپی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا لیکن خالہ اور بھوپی کی اولاد کے ساتھ آکا رشتہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے دور دراز کی تفسیر میں مجھے یہ ملا بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی اور ساتھ دکھاوا اس پر اجماع ہے یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھئے اب اس کے بعد زیادہ ہے کہ میں مزید تحقیق میں پڑھا پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا پاکستان کے بھی عراق کے ایران کے وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس سوالے سے نہیں ملتی یہ اجماع ہی چال رہا ہے اس کے اوپر پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چال رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منرز یہ ہے کہ قرآن سنت اجماع اور پھر اجتحاد اور قیاس تو پھر میں نے پوری تسلیح کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور بھپی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لئے حلال ہیں یہ اینالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی اور وہ رجوع نمبر نو حال ہی میں تعدہ تعدہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے جو مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے کہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہیں یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں نبیل اسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے ان پہ امارت بنانے سے ان پہ بیٹھنے سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے ڈریک بیٹھنا بھی حرام ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے ویسے ہے یہ رجوع خطرناک ہے خطرناک سے بھی اگلا ورزن میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہوکے دونوں ہاتھ بلند کرنے اور بلند دوا سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو ہی اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دیں اور آمین بھی اچھی وہاں سے کہنا ہے اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑھیں اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا رہا ہے ویسے اہنی دعا ہوں تو پہلے پہلے ہی تو سی بھی بزرگ کو پہنچ جاؤ گے نمبر دس جو میں نے بڑی مشکل سے کیا جو میرے لئے بڑی تکلیف دے چیز تھی لیکن بارحل ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے وہ آلماس آج سے چار سال پہلے میں نے یا تین سال پہلے کیا اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوچ کر تھی اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل امار سے پہلے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے قتل امار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آکے سمجھایا اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا اور اس پہ میرا تفرود نہیں ہے جو آج ٹھیکے دار بنے ہوئے نا سنیت کے ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کتنے منافق ہیں عملا کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے تو جڑے بڑوں نہ ہونا بابیں رو پڑھو اور کہو کہ او رافزی سن ہمارا جو آج کا پبلک سیشن نمبر نائنٹی فور ہے بمطابق چودہ مئی دوہزار تئیس اللہ کے فضل سے یہ بھی ریکارڈنگ ہو گئی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین